اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہے جہاد ہم تو لڑیں گے پوری طرح میں تو چھبی سال ان کے خلاف ان کے کھڑا رہا ہوں میں نے ساڑھے تین سال ہر قسم کا میرے پہ پریشر ڈالا گیا کہ ان کو این آر او دے دو ہر قسم کا مجھے برداشت کرنا پڑا بلیک میل ہوا میں لیکن میں نے تو نہیں دیا اب انہوں نے آکے واپس یہ سازش کے تحت اب واضح ہو جائے کہ ان کا واپس آنا کوئی اس ملک کے اندر مہنگائی کم کرنا نہیں تھا مہنگائی مارچ جو ہو رہے تھے تین دھرنے دیئے انہوں نے کہ جی بڑی مہنگائی ہو گئی بڑی فکر تھی ان کو تو مہنگائی کا ان کا اگر تھوڑا سا بھی ان کو تکلیف ہوتی لوگوں کی مہنگائی کی تو یہ آکے سارے مہنگائی کے ریکارڈ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی مہنگائی نہیں ہوئی جو انہوں نے آکے کی ہے کبھی اتنی بے دردی سے ملک کی چیزیں مہنگی نہیں کی جو انہوں نے آکے کی ہیں تو ان کو مہنگائی کا تو ایشو ہی نہیں تھا نہ ان کو کوئی ایشو تھا اہلیت کا کیونکہ اگر اہلیت کا ایشو ہوتا تو آج انہوں نے ہماری جو ساری معیشت ہے وہ تو ایسا تباہی کی طرف جا رہی ہے جو روپیہ گرتا جا رہے دن جو ریزروز کم ہوتے جا رہے ہیں جو سارا اس وقت اب نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کو اگر یہ زیادہ دے رہے تو سری لنگا کی طرف پاکستان جا رہا ہے سری لنگا کے اندر آج تیل ہی نہیں ہے ان کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں ان کے ملک کے پاس فورا ایک چینج ختم ہو گیا ہے آج ہمارے بھی ڈالرز جس طرح روپیہ گر رہے ہیں آج مارکر میں ڈالر نہیں مل رہے ہیں تو یہ تو اگر زیادہ دے رہے ہیں ان کی اہلیت ایسی ہے کہ یہ تم تباہی کی طرف جا رہے ہیں تو نہ ان کی کوئی مسئلہ تھا اہلیت کا نہ ان کا مسئلہ تھا مہنگائی کا ان کا صرف ایک مسئلہ تھا اور وہ کس طرح پہلے چوری کر کے ملک کو نقصان بچاؤ اور دوسرا چوری کو بچاؤ کیسے اور اپنی چوری بچانے کے لیے انہوں نے یہ جو آج کیا ہے یہ اگر یہی رہا اس کا مطلب یہ لائسنس ہے چوری کو انہوں نے اپنے آپ کو لائسنس دے دیا کہ پہلے دو تفاق پیسہ کھا کے اب تیسری دفعہ اب اور پھر سے پیسہ بنانا شروع کرو ہم پھر سے میں آپ کو کہوں سپریم کورٹ پہ ہم جا رہے ہیں میں ان کے خلاف پوری جد و جہد کروں گا جتنا بھی میں اپنی عوام کو تکڑا کروں میں انشاءاللہ آپ کو ایک اور بھی کال دینے لگاؤں اور ہم دکھائیں گے کہ پبلک آج کدھر کھڑی ہے پچھلے اتوار کو آپ ساری قوم نے دیکھ لیا کہ کبھی پاکستان میں اس طرح شہروں میں عوام نہیں نکلی اور جو عوام نکلی ہے وہ صرف مہنگائی کے لیے نہیں نکلی وہ یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے جو ایک فورن ایجنڈا لے کے آئی ہے اور جو اپنی چوری بچانے کے لیے آئی ہے اس لیے بھی نکلی ہے